نمشکار دوستو ایک بار ایک زمیدار تھا جس کا نام وشنو تھا وہ ویقتی کے گھر کوئی بھی اگر مانگنے والا آتا تھا تو وہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا تھا ایسی ہی ایک مونسون کی اندھیری رات تھی اس رات کو ایک بڑھے تھکے ہوئے ویقتی نے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اس نے کہا کیا میں یہاں پہ آج رات رکھ سکتا ہوں کیا مجھے بھوجن مل سکتا ہے وشنو نے اس کو بڑے پیار سے اندر بلائیا اور اسی سمیں اپنے اس نے نوکروں کو عدیش کیا کہ جلدی سے ٹیبل کے اوپر کھانا لگایا جائے اور وہ آپ وہاں ساتھ میں اس کے بیٹھ گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کو صحیح طریقے سے کھانا پروسہ جا رہے کی نہیں جیسے ہی گرم گرم کھانا ایک تھال میں پروس کے اس کے سامنے رکھا گیا اور وہ ویقتی ایک بھوکے جانور کی طرح وہ چاول اور وہ سبجی کے اوپر وہ امر پڑا اور اس نے کھانا اک دم سے کھانا شروع کر دیا وشنو کو یہ دیکھ کر اس کو بڑا برا لگا اس نے کہا ارے رکو بھائی تم نے تو کھانا کھانے سے پہلے بھگوان کا نام ہی نہیں لیا تم نے بھگوان کا دھنے واد ہی نہیں کیا کھانے کے لیے ایسے کیسے تم کھانا کھا سکتے ہو وہ ویقتی بڑا حیران ہوا اور بڑی اچمبت آنکھوں سے وہ وشنو کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے کہا میں نے تو کبھی آج تک ایسے کوئی پراتھنا نہیں کی کوئی دھنے واد نہیں کیا اور نہ ہی میں سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے ایسا کہہ کے وہ اس کے طرف گھورتا رہا بشنو نے بڑے گسے سے اس آدمی کو کہا کہ اگر تم بھگوان کا دھنے واد نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو اس کھانے کو نکل جاؤ میرے گھر سے میرے گھر میں کسی ناستک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس بھوکھے آدمی نے بڑی دردہ سے اس کی اور دیکھا اور تھال کو پیچھے کیا اور اٹھ کے اس اندھیری رات میں آندھی تفان میں باہر نکل گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس رات وشنو جب سویا تو اس کو سوپن میں بھگوان نے درشن دیئے اور بولا وشنو وہ آدمی کہاں ہے تو وشنو نے کہا کہ پربو اس نے آپ کا دھنے واد کرنے سے انکار کیا تو مجھے گسہ آ گیا میں نے اسے باہر نکال دیا تو بھگوان نے کہا کہ 81 سال تک میں نے اس آدمی کو سہارا دیا اسے بھوجن دیا ایک رات کے لیے وہ تمہارے پاس آیا تھا ایک رات کے لیے بھی تم اسے سہار نہیں پائے اچھا نہیں کیا تم نے اگر اس نے کھانے کا دھنیواد نہیں بھی کیا تو کیا ہوا اس کو نکالنے کے بعد تم نے اس کھانے کا کیا کیا اسے اٹھا کر باہر فینک دیا نا یا گھر میں کسی نے کھایا اسے کسی نے نہیں کھایا اس کھانے کا جتنا نرادر بینا پراتھنا کیے ہوتا اس سے زیادہ نرادر اب ہوا جبکہ تم نے اسے اٹھا کر کودے میں ڈال دیا میں نے تمہیں اتنا ادھک دیا کہ تم کسی آنے جانے والے کو کھانا کھلا پاؤ کسی ضرورت من کا پیٹ بھر سکو لیکن تم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا اس کو تمہاری ڈیوٹی کا یہ ہے کہ سب کو ان کی ڈیوٹی سکھاؤ یا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے میں تم سے بہت ناکھوش ہوں دوستو یہ بات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ بھگوان کا نام کوئی زبردستی کسی سے بلوا نہیں سکتا یہ عادت اگر ہم بچپن سے اگر عادت ڈال لیں تو شاید ہر ویپتی کھانا کھانے سے پہلے بھگوان کا نام لے بھگوان کا شکریہ کرے ہمارے گھر میں بچپن سے سکھایا گیا کہ بھگوان کا نام لیے بینا بھگوان کا دھنیواد کیے بینا یا بھوجن کو پرنام کیے بینا بھوجن کا سپرش نہ کریں لیکن کوئی زبردستی اگر یہ کہے تو شاید ہم بھی یہ چیز نہیں کر سکتے ہمارے بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے ہینڈز ڈیٹ ہیلپ آر ہولیئر دن در لپس ڈیٹ پری کہ جو ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ان ہونٹوں سے بھی جادہ اچھے ہیں جو بھگوان کا نام لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کہانی کا سار ہم بھی سمجھ سکیں لوگوں کی مدد کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر میں اپنی چاروں طرف لوگوں کو اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے پریوار والوں کو اچھی عادت ڈالنے کے لیے ہم ضرور آگے بڑھیں تو سن ریز کی ٹیم کو لگے گا ہمارا پریاس سفل ہو دھنی بات دھنی بات اگر آپ نے ہمارے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو نیچے دیئے گئے کسی بھی لنک پر کلک کریں اور لگ ان کریں